اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک اسلامباد ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر شویب شاہین نے کہا ہے کہ صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت آرمی چیف کی تقریری کی وزیراعظم کی ایڈوائز واپس بھیج سکتے ہیں شویب شاہین نے کہا کہ وزیراعظم نئے آرمی چیف کے لیے لیفٹیننٹ جنرل آسیم منیر کو نامزد کرتے ہیں تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا یہ اس لیے غلط ہوگا کہ نئے آرمی چیف کی تقریری کا نوٹیفکیشن جس دن محصر ہوگا اس دن ان کا جاب میں رہنا ضروری ہے تالبان حکومت میں پہلی بار عدالت کی جانب سے خواتین سمیت انیس افراد کو کوڑوں کی سزا دی گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق اگوان صوبے کے لوگوں میں سوری اور اخلاقی زرائم میں ملوث انیس افراد کو کوڑوں کی سزا دی گئی افغان عدالت کے حکم پر دس مردوں اور نو خواتین کو کوڑے مارے گئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق تالبان حکومت میں پہلی بار کسی عدالت نے کوڑوں کی سزا سنائی تاہم کوڑوں کی سزا سریعام نہیں دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سیکٹری جنرل اسد امر کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی خطرات سے سب اگاہ ہیں اس لیے ان کے ہیلیکپٹر کو پریٹ گراؤن میں اتارنے کی اجازت دی جائے چیرمین تحریک انصاف عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دے رکھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کا ہیلیکپٹر پریٹ گراؤن میں اتارنے کے لیے عدالت میں درخواست بھی دائر کا رکھی ہے اس سوالے سے سوشل میڈیا جاری بیان میں اسد امر کا کہنا ہے کہ سب اگاہ ہیں کہ عمران خان کو شدید سیکیورٹی خطرات ہیں جلسہ گاہ آمد پر عمران خان کے ہیلیکپٹر کو پریٹ گراؤن میں اتارنے کی اجازت دی جائے سندھ ہائی کورٹ نے آرمی چیف کی تائناتی روکنے سے متعلق درخواست مسترد کرتے ہوئے درخواست گزار پر جرمانہ بھی عائد کر دیا عدالت نے آرمی چیف کی تائناتی روکنے سے متعلق شہری شبیر اسلم کی درخواست مسترد کی چیندھائی کورٹ نے درخواست گزار شبیر اسلم پر دس ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ہمارا کام چیف آف آرمی سٹراف کی تائناتی روکنا یا تائناتی کرنا نہیں ہے وفاقی دارو حکومت اسلامباد میں ہائی وی پھینے کی شرعہ تفتیشناک حد تک بڑھنے لگی وفاقی وزارت سہت کے حکام کے مطابق دارو حکومت میں جنوری سے اکتوبر تک ہائی وی کے 519 مصبت کیس سامنے آئے نئے کیسز میں زیادہ تر تعداد نوجوان مرد ہمجنس پرست اور خواجہ سراکی ہیں حکام کے مطابق اسلامباد میں کچھ برسوں سے نوجوان ہمجنس پرست مردوں میں ہائی وی تیزے سے پھیل رہا ہے برطے مریضوں کے سبب پولی کلینک اسلامباد میں نیا ہائی وی ٹریٹمنٹ سینٹر بنا رہے ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشیر نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد امریکہ پر الزام لگایا مگر اب وہ امریکہ سے تعلقات ٹھیک ہیں چاہتے ہیں ویبینار میں گفتگو کرتے ہوئے لیزا کرٹس نے کہا کہ عمران خان کی حکومت میں آنے یا نہ آنے سے پاک امریکہ تعلقات پر اثر نہیں ہوگا سابق امریکی صدر کی مشیر کا کہنا تھا کہ جمہوریت پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں کیونکہ یہ فطری طور پر حکومت کی غیر مستقیم شکل ہے خبر شامل کرتے ہیں فتہ پور سے فتہ پور میں کار اور مرسائیکل میں تصادم ایک شخص زخمی کار بے کابو ہو کر نہر میں جا گری زخمی شخص کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ابتدائی تبیم داد کے بعد تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال فتہ پور منتقل کر دیا ناظرین ایمار نیوز ٹوڈیو سے فیلات اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اس اقزاد دیجئے اپنی مزبان کشف ملک کو اجازت اللہ نیگے بان نیو اکوال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کباب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروسٹ چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیک بال تکہ شاب نزد غلہ منڈی لیا پروپرائٹر محمد اکبال فون صفر تین صفر صفر آٹھ سات چھ چھ چار ایک